تاریخ فتح صاحب جواب دیں گے اس کا اس کے بعد میں آرہی ہوں عمر الطاف صاحب اور آرزو کازمی جی میں سوال نہیں سمجھا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ 48 سے 48 سے 48 تک 1948 سے 58 تک پوری دنیا میں 35 مارشلہ لگے 1947 سے 1958 تک سات پرائیم انسٹر چینج ہوئے پاکتان میں ٹھیک ہے ہم پولٹیکلی میچور تھے کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کہ مارشل لوگ کہ آپ کو صرف پاکستان نظر آتا ہے آپ انٹرنیشنل اپیٹس میں بات کرتے ہیں پاکستان میں مارکستان آیا کیا میری ایک بات سنے پڑوس کی بات کرے نا ایران میں مصدق کو ہٹایا ہے 1953 میں امریکہ نے ختم شاہ آگئے وہاں ظاہر شاہ تھے آپ کے ساتھ میں تو کانگرس ہر الیکشن جیتی ہے انڈیا کے اندر 1979 میں خومینی بھی آ گیا ارے صاحب وہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں ایلیکٹڈ پرائی منسٹر اور ملٹری کا 1956 سے ڈائریکٹ ایکشن رہا ہے 58 سے لیکن ملاقات پہلی ہوئی ہیں اوٹووہ کے اندر جو ایوب خان کی اور امریکن ملٹری سورسز کی یہاں سارا کنسپیریسی ہوتی تھی اور مصیبت ان کو یہ تھی کہ 59 کے الیکشن میں عوامی لیگ جیت رہی تھی جس کا اس وقت میں صرف آپ سے ایک اونسٹ آپ سے مجھے سوال کروں گا کیا پاکستان کے اندر ٹھیک ہے پولٹیکل یامین میچ ہو رہے ہیں کیا یہ پولٹیشن کے پر بلیب نہیں جاتا کہ جب وہ آرپی کو انٹروین کرنے کے لیے پروگ کریں گے ریکویسٹ کریں گے ان کے پاؤں پڑھیں گے کہ جی آپ آکے انٹروین کریں میں بالکل آئے اگری بیٹیو بھٹو صاحب تو ایوب کے ساتھ آئے یہ اگر نہ ہوتا کہ یہ تو ایوب خان آئے ساتھ میں لوگ بھولی آتے ہیں کہ ذرفقہ علی بھٹو دس سال اس ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ رہے تو یہ پولٹیشن کا بھی قصور ہے میں کچھ ڈیوائیڈ نہیں یہ کر رہا کہ کمپارٹمنٹ دیکھیں ایک بڑا مشکل سا ملک ہندوستان کے بازو کاٹ کے بنا اس میں جا کے کئی چیزیں ہیں جو لوگوں کی زبانیں تھی وہ ان پر پابندی لگا دی گئی انڈیا کی زبان اردو لا دی گئی آج ہم آپ بات کر رہے ہیں کسی اور زبان میں ہے ہماری مادری زبان کچھ اور یہ ساری چیزیں ایکسپیرمنٹ مادریوں کے ساتھ انڈیا کنفیڈریشن نہیں تھا 1947 سے پری پارٹیشن انڈیا 565 انڈیپنٹ سٹیٹس کے اوپر بیس کرتا تھا آپ کہتے ہیں ہم نے انڈیا کے بازو کاٹے ہم تو پہلے کنفیڈریشن ہوتا تو پارٹیشن ہوتی نا ہماری تو سرکریک اور سرکریک اور اس پہ جا کے ہوئی جو پجاب ڈیوائیڈ ہوا باقی تو سٹیٹس پہ انیکسشن ہوئی یاکوب صاحب 40% یاکوب صاحب اپنی ہی دنیا میں جاتے ہیں انڈیا وہ دیورا کنفیڈریشن ٹھیک ہے ٹاریخ فتح صاحب اس کا ایک کھوٹا سا جواب ہارت ان ہندوستان اٹین تھاؤزن یئر اول ریور انڈس بہتا ہے مونجود آرہو پانچ ہزار سال پران ہے کیسے ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم عربی ملتان پانچ ہزار سال پران ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کے تسلط میں تو آپ آ کرنا مرکے کیوں ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ عربی اور ایران انڈیا تو پہلے بھی یونیٹیڈ نہیں تھا انڈیا تو پہلے بھی یونیٹیڈ نہیں تھا ایک سکنڈ بھارت یا ہندوستان ایک دس ہزار سال پرانی سیبلائزیشن ہے شترنج سے لے کے زیرو تک یہیں سے آیا پاکستان کا نام جو ہے نا ستان یہ سنسکرٹ کا ہے ہر چیز ہماری لاہور کراچی سے ہے جہاں راجہ داہر اور رام جی کے بیٹوں کے نام کے شہر ہیں لو اور کیش اگر ہمیں اپنی نہیں پتا ہسٹری اور ہم اپنی زمین اور اپنی زبان سے نفرت کرتے ہیں اس میں کسی کا قصور نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہر کوئی پاکستان میں عرب بننے کی کوشش کرتا ہے ٹوپی ویسے لگائے ہوئے ہیں موچھے کاٹے ہوئے ہیں ایک جہاں بیزتی ہوتی ہے وہاں آپ پاؤں پڑ جاتے ہیں جو انڈیا آپ کا بھائی ہے ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں ہم ہندووں سے مسلمان ہوئے ہمیں کیوں اس طرح بیہیو کرنا چاہیے جیسے آسمان سے ٹپکے ہم انڈیا کی کیا دشمنی ہے پاکستان سے عمر الطاف صاحب واپس آتے ہیں عمران خان کے مدے پر عمر الطاف صاحب کیا کٹ پتلی بنے رہنے کا جو رسک ہوتا ہے وہ اب عمران خان کو سمجھ میں آ رہا ہے جیسے وہ سینہ کے ہاتھوں میں تھے پلکوں پر پہلے بچھایا اور اب ظاہر طور پر ان کو دھول چٹوانے کے موڈ میں دکھ رہے ہیں آمین انجنہ جی پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ اپنے اصلی ٹپک پہ واپس لوڈ گئی ہیں جو کہ ہے عمران خان کی خلاف vote of no confidence بات یہ کہ عمران خان کا دیکھیں سروائیول تو مشکل نظر آ رہا ہے بظاہر کیونکہ نمبر گیم میں ان کی کے لئے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں مگر عمران خان بھی کافی ڈیٹرنمنٹ ہے اور اس اپوزیشن جس طرح کی ایک کوالیشن ہے ان کا کوئی پارٹیز میں کوئی تعلویل نہیں ہے ہر پارٹی کا اپنا ایک الگ ایجنڈا ہے تو عمران خان کو ابھی بھی ان کی آپس کی جو ان کے آپس کے اختلافات اور ان کے ایجنڈاز ہیں عمران خان اس کا فائدہ اٹھا کے بچنے کی کوشش کریں گے پوری حد تک جائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ عوامی پریشر وہ اپنے تمام جو ان کے حریف ہیں ان پر اتنا عوامی پریشر کے ترور وہ ایک اثر انداز ہوں تاکہ ان کے خلاف جتنی بھی مووز ہیں ان کو وہ بازی پلٹ سکیں کیونکہ اگر ووٹنگ ہو گئی تو عمران خان کے لئے بچنا مشکل نظر آ رہا ہے فی الحال کیونکہ ان کی اتحادی جماعتیں بھی ان کی سپورٹ اب اس طرح نہیں کر رہی اور ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی ایک واضح سپلٹ آ چکا ہے